بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ سلامت رکھے آپ امت کے لئے ایک سرمایہ ہے دوسری گزارشتی کہ آپ کے کلپ مجھے پہنچا ہے جس میں آپ نے ایک شادی پر تفسرہ کیا ہے کہ دو سو پروڑ کی شادی ہوئی ہے میں آپ سے گزارش کروں گا میرا میڈیا کے ساتھ سب سے زیادہ تعلق ہے یہ دجال اور قذاب ہیں میں نے بالکل جھوٹ بولا ہے اس گھر سے میرا تعلق کوئی اٹھائیس سال پرانا ہے جب یہ چھوٹے سے تاجر تھے تو میری اور ان کا تعلق ہوا تبلیغ کے ذریعے سے ان کے یہ تبلیغ میں لگے جانا شروع کیا تو اس سے آنا جانا تعلق محبت شروع سے رہا ان کے والد کا جنازہ میں نے پڑھایا تو اس تعلق کی وجہ سے میں نکاح پہ گیا تھا میں نے ان سے پوچھا جب یہ خبر پھیلی کہ دو سو کروڑ کی شادی تو انہوں نے کہا مولانا ماری صرف ٹوٹل دس کروڑ اس پہ لگا ہے اور یہ بالکل بکواس ہے ان کا بیٹا آگے میرے بھتیجے کا بہت قریبی دوست ہے پھر یہ بھی خبر تھی کہ دس لاکھ مولانا تارک جمیل کو نکاح کا دیا ہے مولانا اس سے بڑا جھوٹ اور کیا ہوگا کہ اب انہیں ایک حدیث کوٹ کی بیسل فقیر ہو اللہ باب الامیر اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے ایک اچھے گھر میں پیدا دیا اللہ تعالی مجھے بڑے بول سے بچائے عجب سے بچائے اللہ مجھے تکبر سے بچائے تقابل سے بچائے مولانا اللہ تعالی نے ایک خوشحال زندگی عطا فرمائی ہم جدی پشتی زمیدار ہیں اور اللہ نے اپنا فضل فرمائی کہ مجھے اس راستے پر پھیر لی اس کا کرم اور احسان ہے تو میں تو اپنے تعلق کی وجہ سے گیا تھا اور مجھے بھی وہ منظر اتنا اچھا نہیں لگا لیکن جو کہا جا رہا ہے دو عرب کی شادی ہوئی اور مولانا تار جمیل کو دس لاکھ دیا گیا یہ سب جھوٹ ہے حضرت آپ میڈیا کی خبر پر کبھی کوئی تفسرہ نہ کیا کریں کبھی کوئی کلپ ریکارڈ نہ کروایا کریں یہ پچانمی نینانمی فیصد جھوٹ بولتے ہیں تو اس لیے مجھے تو ان محفلوں میں جانا ہوتا ہے مارے قابر میں شاید ہی کوئی توافوں کے پاس گیا ہو مولانا میں توافوں کے محلے میں جاتا ہوں میں ان میں دس سال سے محنت کرتے 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 یہاں تک لیا کہ میں نے ان کے وزیو مقرر کیے اور ان سے برائی چھڑوائی تو اللہ کے فضل و کرم سے مجھے تو مولانا ہر جگہ جانے میں کوئی آر نہیں ہے کیونکہ مجھے تو پیغام پہنچانا ہے تو اگر میں توافوں کے پاس جا سکتا ہوں مجھے کوئی اس میں آر نہیں تو میں وہاں بھی جا سکتا ہوں جب مجھے اللہ کی بات ہی کرنے ہوتی ہے اور کیا کرنا ہوتا ہے تو اس لیے یہ ایک اختلاف رائے ہے نہ کہ کوئی مقالفت ہے میں اس سے اختلاف کرتا ہوں کہ ایسی محفلوں میں نہیں جانا چاہیے بطور شریک نہیں جانا چاہیے لیکن اگر آپ نے اللہ کی بات سنانی ہے تو ضرور جانا چاہیے تو لیکن دس لاکھ مجھے دیا بلکل بکواس ہے دوسو کروڑ شادی پہ لگا بلکل بکواس ہے ہاں انہوں نے مجھے بتایا کہ دس کروڑ لگایا ہے اور وہ خربوپتی لوگ ہیں دس کروڑ ان کے لیے کیا مسئلہ ہے لیکن بہرحال پھر بھی اسراف تو ہے میں پرانے تعلق کی وجہ سے گیا ہوں تو میں مادرت کے ساتھ میں صفائی پیش نہیں کیا کرتا میں اپنے پر بات لے لیا کرتا ہوں لیکن اللہ کے نیک بندوں کے دل میں کوئی بات آ جائے تو وہ میرے لیے نقصان دے ہے میں نے اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے بات عرض کیا ہے کہ دو چار لکمیں روٹی کے کہائے تھے اور اسی پاؤں پر میں واپس آ گیا تھا اور ان پر بھی یہ بالکل جھوٹا الزام ہے کہ انہوں نے اتنے پیسے عرض کیے اور میں مادرت کے ساتھ پر محفی چاہتا ہوں اگر میرے کوئی بات بری لگی ہو میں نے کوئی کسی تک عجب کی وجہ سے یہ نہیں بتایا کہ میں توافوں کے پاس جاتا ہوں یا فلمی اداکارائیں ہیں وہاں جاتا ہوں گلوکار ہیں گانے والے گانے والیاں سب کے پاس میں جاتا ہوں ان سے بات کرتا ہوں تو ان کے بڑے اچھے نتائج ہیں اور باقی ہدایت تو اللہ دیتا ہے میرے ذمہ تو ہے میرے ذمہ تو اتنا ہی ہے اللہ تعالی مجھے آپ کو اپنی حفظ و مان میں رکھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت ورنہ میں سب سے پہلے تو آپ کا بہت ممنونہ مشکور ہوں کہ آپ نے بہت مسلسل مشغولیت کے باوجود میری اصلاح کیلئے یہ سوتھی پیغام ارسال فرمایا اللہ صلاح آپ کے لطبے بلند فرمائے میں صاف لفظوں میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں اور آپ سے دس بستہ معافی کا طالب ہوں یقیناً مجھ سے یہ غلطی ہوئی کہ میں نے میڈیا کی روایت پر بھلوسہ کر لیا مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیئے تھا عذر کے طور پر نہیں کہتا برطبیر تذکرات کرتا ہوں کہ اگر ہمارے ملک کے اندر کی خبر ہوتی تو میرا عام معمول یہی ہے کہ میں پہلے اس کی تحقیق کرتا ہوں وہاں تحقیق کا میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا پھر بھی مجھے یہ نہیں کرنا چاہیئے تھا جو میں نے کیا میں اپنی معذرت کے لیے کوئی بہانہ کوئی جواز اپنے غلط کام کے لیے اپنی غلطی کے لیے کوئی بہانہ کوئی جواز تلاش نہیں کرنا ہوں یہ بھی میں تذکرہ کر دوں کہ یہاں ہمارے ملک کی جو صورتحال ہے حالات ہیں اس میں ہم لوگوں کو بہت شرمندگی اس لیے بھی ہوتی ہے کہ یہاں کروڑوں کی تعداد میں بلا مبالغہ کروڑوں کی تعداد ایسے غیر مسلموں کہ جو کروڑ پتی ہیں عرب پتی ہیں خرب پتی مگر وہ ایسی تنظیموں سے وابستہ ہیں تحریکوں سے وابستہ ہیں ان کے اندر ایسا شعور قومی شعور بیدار ہو گیا ہے کہ انہوں نے یہ اس اہدنامے پر دسخط کیے وہ اس اہد کو انہیں بھاتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کی شادیوں پر بہت کم رقم خرش کریں گے یقین بھی آنا مشکل ہے وہ انسان جو پانچ کروڑ دس کروڑ خرش کر سکتا ہے وہ بھی عام طور پر چار پانچ لاک یا دس لاک سے زیادہ خرش نہیں کرتا اور اس پر قریل نگلانی بھی رکھے جاتی ہے تنظیمیں اپنے ممبرشپ سے ایسے شخص کو نکال دیتی ہیں اس کا سماجی مقاطعہ بائیکارٹ کیا جاتا ہے اور وہ لوگ اپنی وسائل کو قومی تحریکوں کی مضبوطی میں خرش کر رہے ہیں میں برحراس واقف ہوں ان تحریکوں سے ان میں لگے ہوئے لوگوں سے بعض وقت ان کے خارجین سے میرا ملنا جلنا ہوتا ہے دعوتی مقاسس سے اور ملک کی فضاء کو زیادہ بگرنے سے بچانے وغیرہ کے مقاسس سے میں ان سے کبھی کبھی ملتا ہوں تو یہ باتیں مجھے اندر سے معلوم ہوتی ہیں کہ اس قوم کے اندر بہت بڑے بڑے سرمایہ داروں کے اندر یہ شعور بیدار ہو گیا ہے کہ ہمیں ان رخموں کو اپنی قوم کی مضبوطی میں اسے عمال کرنا ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں اور ہم مسلمانوں کا اس سلسلے میں جو حال ہے وہ ناقابل بیان ہے ہمارے ہاں بھی یہی صورت ہے حال ہے ہمارے ہاں تو خیر اتنے سرمایہ دار ہوتے ہی نہیں اور اگر وہ سرمایہ دار بہت ہوتے بھی ہیں تو ان کے اندر کوئی قومی شعور آیا ہو اور وہ اپنے مال کے صرف کا رخ انہوں نے اجتماعی اور مجموعی فراہ و محبود کیلئے استعمال کرنے کو تذیر دی ہو ایسے لوگ کوئی خال خال نظر آتے ہیں اب میرا چونکہ رابطہ رہتا ہے تو جب وہ خبر آئی تو مجھ پر یلغار ہوئی اور دونوں طرف سے ہوئی مسلمانوں کی طرف سے بھی ہوئی اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میں شاید اب تک تقریباً چند سو نہیں بلکہ چند ہزار لوگوں کو اپنی اصلاح کے لئے آپ کے بیانات کے سننے کی طرف بے اسرار متوجہ کر چکا اکثر میں لوگوں کو متوجہ کرتا ہوں کہ وہ آپ کے بیانات کے پابندی سے سنیں انشاءاللہ ان کی زندگی میں تبدیلی آئیں گے ایسے بہت سے مسلمانوں نے بھی مجھے فون کیا احتجاج کیا اپنی حیرت و سحجاب کا اظہار کیا اور بہت سے غیر مسلموں نے بھی مجھے فون کیا اور اپنے تاجب کا اور نابسندیدگی کا اظہار کیا تو بس وہ فوری طور پر ایک تاثر تھا اور میں نے وہ گفتگو نشل کر دی لیکن اب میں بڑی حد تک شرمندگی محسوس کر رہا ہوں اور آپ تو آپ کی طبیعت میں تقدر آئے یا آپ کے بارے میں کوئی بات کہوں میں تو یہ تو مجھے بہت ہی زیادہ بہت دکھ ہو رہا ہے محسوس کر کے کہ میں کیسے اس کی تلافی کروں بہرحال فی الحال تو میں آپ سے معافی کا تعلیم ہوں اور آپ کی دعاوں کا محبتوں کا محتاج ہوں بلا شبہ رائے الگ الگ ہوتی ہے ذوق الگ الگ ہوتا ہے اور ہر رائے کی اور ذوق کی بڑی حد تک انجائش بھی ہوتی ہے ہم نے اپنے ہاں یہ بھی دیکھا کہ ہمارے جو اقابل ایسے تقریبات میں شرکت نہیں کر دیتے تو اس سے بھی اصلاح ہوتی تھی ایسے بھی واقعی نمونیں میرے سامنے ہیں کہ ان گھرانوں پر اس کا اثر پڑا کہ بھئی اب ہمیں پروش بدلنی چاہیے تو مقصود تو اصلاح ہے آپ کا مقصد جو آپ کا طریقہ کار ہے اس سے بھی اصلاحی مقصود ہے اور جو حضرات دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں ان کا مقصد بھی اصلاحی ہے اور آپ نے تو خود بھی فرمایا ہے کہ یہ تو اختلاف یہ آئے ہیں بہرحال میں بہت شرمندہ ہوں جو افسوس ہے لیکن جس پر سے منظر میں یہاں کی جن حالات سے میں ایک چنک مجھے اندر ایک دائیہ پیدا ہوا وہ میں نے آپ سے عرض کر دیا اللہ کرے کہ آپ کل دل بھی صاف ہو گیا ہو میں آپ کی دعاوں کا بہت محتاج ہوں جزاکم اللہ مبارکہ فیکم ونفعنا بما آتاکم والسلام علیکم ورحمت اللہ